لال کلے پر ہوئی انسا کی جاچ کرنے کے لیے ایف ایس ایل کی ٹیم آج لال کلے پہنچی لال کلے میں اہم ثبوتوں کے اکٹھا کیا گیا ہے یہ سارے ثبوت عدالت میں آروپیوں کے خلاف اہم ثبوت بن سکتے ہیں وہاں یا کالی دل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈلی پولس کے خلاف کیس لڑنے میں قانونی مدد دے گئے یہ لال کلے کی وہ تصویریں جنہوں نے دیش کو شرم سار کیا توڑ فوڑ کی یہ تصویریں پورے دیش نے دیکھی پولس والوں پر حملہ دیش نے دیکھا دیش کی شان لال کلے پر یہ ہنگامہ دیش نے دیکھا اس کے بعد نیائے مانگتے رکشکوں کا درد بھی دیکھا لیکن اب دیش کی گنہے گاروں کو سزا دینی کی تیاری شروع ہو گئی ہے ہم نے کہ چار دن بعد ایف ایس ایل کی ٹیم نے لال کلے سے بیہت اہم سراغوں کو اکٹا کیا ایف ایس ایل کی ٹیم نے اونگلیوں کے رشان، توڑ فوڑ کے سبوت، بیہروں کے رشان اور کھون کے سیمپل جمع کیا ہم اس وقت لال کلے کے اندر کھڑے ہیں اور میرے داہینی طرف آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ایف ایس ایل کی ٹیم ہے جو کہ یہاں پر فورنسک سبوتوں کو اکٹھا کرنے کا کام کر رہی ہے لوگ جس طرح سے یہاں سے کودے تھے آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت سارے کروشیل ایویرنس ان فورنسک ایکسپورٹس کو مل سکتے ہیں شوپرنٹ مل سکتے ہیں یا فنگرپرنٹ مل سکتے ہیں تمام وہ سبوت جن کے ذریعے پہچان ہو سکتی ہے ان سارے سبوتوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایکزیبیٹ کو تیار کیا جا رہا ہے ایک ایک دوری ناپی جا رہی ہے جہاں بھی توڑفل ہوئی ہے جو بھی چیزیں ٹوٹی ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کل ملہ کے قواعد یہ ہے کہ یہاں کتنے لوگ آئے تھے کون کون آئے تھے اور ان کو دوشی ثابت کرنے کے لیے کیا کسی طرح کا ثبوت یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے کیونکہ شاید جو بھی آروپ پچھ ہے اس کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اسے اپنی کہانی کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا اور اس کہانی کو ثابت کرنے کا سب سے جو اچھا طریقہ دلی پولیس کے پاس ہے وہ فورنسک ٹیم کو یہاں پہنچانا اور فورنسک ٹیم کے ذریعے ان ثابتوں کو اکٹھا کرنا ہے جو کی اس وقت کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ سین آف کرائیم پر کتنے ثابت ان لوگوں کو مل پاتے ہیں اور وہ ثابت دوشیوں کے خلاف کتنے کارگر ہوتے ہیں یہ نربھر کرے گا کہ عدالت میں ان ثابتوں کے ذریعے کن کن آروپیوں پر آروپ دائر کیا جاتے ہیں یا آروپ لگائے جاتے ہیں ایف ایس ایل کی کوشش ہے ان لوگوں کی پہچان کرنا جو 26 جنوری کی ہنسہ میں شامل تھے یہ ثابت عدالت میں اپدرویوں کے خلاف کام آسکتے ہیں یہاں پہ ہر اس توڑی گئی یا چھتگرست کی گئی چیز کی یہاں فورنسک ایکسپرٹ جانچ کر رہے ہیں جیسے یہ گاڑی ہے جس کی جانچ کی جاری ہے بہت سارے کروشیل ایویرنس امید ہے جانچ کرتا ہوں کہ یہاں سے مل سکتے ہیں کہیں سیمن یا کسی طرح کا پدارت یا فنگر پرنٹ کے علاوہ دوسرے ایسے ثبوت جو شاید ان لوگوں کی پہچان کرنے میں مددگار ثابت ہوں جنہوں نے اس گاڑی کو توڑا ہے یا یہاں پہ جو بھی اپدرہ ہوا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں یہ کیو آر ٹیپ کیک ریسپونس ٹیم جو سی آئی ایس ایف کی ہے اس کی گاڑی ہے جس کی فیلحال یہ ایکسپرٹ یہاں پہ پرتال کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کے ثبوت موجود ہو سکتے ہیں فنگر پرنٹ کے علاوہ جس طرح کے اوبجیکٹ سے اس گاڑی پر حملہ کیا گیا اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویپن جو روڈ یا دوسرے کون سے ویپن ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے اس طریقے کا ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تمام قوایت اس لیے ہو رہی ہے دو ٹی میں سبوت اکھٹا کرنے میں لگی ہے ان سارے سبوتوں کو اکھٹا کر کرائیم برانچ کو سوپا جائے گا لیکن FSL کا ایک کام آسان نہیں رہنے والا کیونکہ لال کے لیے پر حیصہ بڑے پیمانے پر ہوئی تھی ہنسہ کرنے والوں میں کئی طرح کے لوگ تھے جو کئی راجیوں سے جڑے تھیں CCTV تصویروں میں کئی چہرے درج بھی ہوئے لیکن ان کی پہچان آسان نہیں رہنے والی پولیس نے 26 جنوری کو ہوئے دنگے میں کل 38 حفیار درج کی ہیں اور 84 لوگوں کو گرفتار کیا ہے پر بڑا سوال یہی ہے کہ بھیر کو بھڑکانے والوں تک قانون کی ہاتھ کب پہنچیں گے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے